یادی ہیں یا ناراض ہیں اس کی کیا علامتیں ہیں کیسے سمجھنے آئے حق تعالیٰ چانہوں نے فرمایا جب ناراض ہوتا ہوں مارشیں برساتا ہوں اور خوب دوروں کی برساتا ہوں ایک ایک بارش میں بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں کو بھاکے لے جاتا تھا پہلی علامت ناراض گیتی دوسری علامت لوگوں کے درمیان کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور تیسری علامت ان کے جگرے ان کے فضیے ان کے مقدمے ظالموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کھلے آنکھوں دیکھتے ہوئے یہ مظلوم ہے یہ ظالم ہے لیکن ظالم کے ہف میں سرسرہ کرتے ہیں مظلوم کو سرابیتی ہے یہ مل ناراضی کی علامت ہے جب راضی ہوتا ہوں بارشیں برساتا ہوں خوب چین کی امن کی اور دوسری علامت ان کے درمیان کھانے پینے کے سامان سستے ہوتے ہیں اور تیسری علامت ان کے مقدمے اور ان کے بسلے اہلِ علم کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ وہ شریعت سنت کی روشنی میں سہسلا کرتے ہیں حق والے کو حق بلاتے ہیں میرے بھائیو دوستو حضر اور گزرگو اس وقت پوری دنیا امن کو شیغ رہی ہے روڑی روڑی کو شیغ رہی ہے اور ہر ایک کی زبان پر ہے ہائی شتنے گھروں میں شتنے لڑکوں کے اور ہیں سڑکوں کے اور ہیں مارکسوں بازاروں میں اور ہیں دفتروں آفیسوں میں اور ہیں عوام میں اور ہیں بڑوں میں اور ہیں خواد میں اور ہیں دولت مندوں کے حتنے اور ہیں غریبوں کے حتنے اور ہیں حتنے 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 کان کھول کر سن لو امن کا علاج دنیا امن چاہتی ہے قرآن کہتا ہے ایمان بنانے پہ آ جاؤ روٹی روزی چاہتے ہو امن ایمان اور تقوی پہ آ جاؤ کتنوں کا حل چاہتے ہو کتنوں سے بچنا چاہتے ہو یہ کیا کتنے ہیں چھوٹے چھوٹے تمام نبی ارتوام پیغمر علیہ السلام اور تسریمات نے جس کی تشنگوئی کی ہے وَالْدَجَّالُ شَرَّغَاِ مِنْ يُنتَظَمْ دجال بہت برا ہے جو چھپا ہوا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے جب وہ اپنی شعبدِ بازیوں کے ساتھ جب وہ چلے گا لاکھوں لاکھوں ایمان بے چھائیں گے لیکن عالمی فتنا عالمی فتنا انٹرنیسٹل فتنا وہ دجال کا فتنا ہوگا لیکن فوتنے کا خاتمہ وہ ایمان کے ہاتھوں ہوگا وہ مومن جس کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ وہ مومن جس کے دل کو اللہ سجاہتے ہوں گے اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرَ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فیرازت سے در کے رہو وہ نورِ خدا سے گرکتا ہے مومن کی فیرازت سے در کے رہو وہ نورِ خدا سے گرکتا ہے اس نورِ خدا سے وہ یہ کہے گا تُو 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 خدا نہیں ہو سکتا میرے دل کی آنکھیں مجھ سے پڑھوا رہی ہیں کاف پا را شیری پیشانی پر لکا ہوا ہے تُو ہی وہ کافر ہے اور تُو ہی وہ دجال فطروں کا علاج ایمان میں ایک دفعہ فیران کے دربان میں مسئلہ آیا تھا ایک بچے کے دھودھ پیلانے تھا وہ جو دنگے ماتا تھا نا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَرَا اب کتنا سلم کتنا استرداد کتنی صفاتی کتنی خوریزی حضرت موسیٰ علیہ نبی نعالی صلی اللہ کیا واقعات بہت سندق میں رکھے گئے اور یہ سندق میں کیوں رکھا تھا جس قلعات پر ایمان پر میرا اللہ حق اس کی ہر بات ہے وَاُوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسَىٰ اَنَرْضِهِ وَاِلَا خِدْتَ عَلَيْهِ بَعَلْقِهِ بِلَمْ وَلَا تَحَابِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ جُرَيْكِ وَجَاعِنُوهُ مِنَذِهُ ہم نے مُوسَىٰ تِمَا کوئی الہام دیا کروم کی تمام در طاقت اس پورسا کی سلاس پرے علی نبی بنا والے ہی سلاس پرے ہر طاقت پر خدا جسے رکھے اسے پہنچا گئے ماہو خالق ہم ہیں مالک ہم ہیں مہیو ماہو ماہو ان کے ناتے تمہاری زند میں داری دودھ چلانا ہے بچے کو دودھ چلاتی رہو اور جب کسی دن در لگے اور بہت زیادہ خطرات ہو جائیں تو اسے صندوق میں رکھ کر زم اندر کی موت کے حوالے کر دینا لیکن یاد رکھنا پانی کی شیشی مت رکھنا دودھ کی شیشی مت رکھنا صندوق کو ایسا بنانا کہ سورس کی تیرن گھچتے نہ پائے پانی کی مود جانے نہ پائے ہوا کی لہر گھچتے نہ پائے فہرہ تشکیل اور ازاد کی لیکن ایمان ایمان وہ کرواتا ہے ایمان وہ کرواتا ہے جو دنیا کی تشمع سے پانا سر کی جب ایمان خاتون میں آتا ہے اللہ اللہ کے وعدہ اور یقین کی بنیاد پر بڑا قدم اٹھاتی ہے جو اچھا اچھا شرما خبر آ جاتے ہیں اچھا سلام کی والدہ نے رکھتیا ہے اب آیا بچہ بیرانی دربار میں اسے کو ہر بچہ موسائی نظر آنا تھا اللہ ربینہ والے اس طرح حضرت آسیا میں اکھا تمہیں ہرے کوئی نظر آتا ہے ہمارے کوئی آلات پر ہے نہیں کسی کو لے پالک کر لے اچھا جب آگواز کم جہ رہا تھا بڑے بڑوں کے بڑے بڑوں کے چھٹکے چھوٹ جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں ہم نے نام لکھا دور تشکیل کی تھی اور عالم میں پھر نہ ہر نبی کے امت ہی ہے نبی کے کام کو کام بنانا ہے لیکن تم ناراض نہ کھونا اچھا بڑا ہو کیوں گھروں میں ماحول نہیں بناتے ہو کیوں مستورات تو نبیوں کے واقعات نہیں شراتے ہو کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نہیں شراتے ہو کیوں شہابہ کے واقعات نہیں شراتے ہو صحابہ کے بچے شہابہ کی عورتے صحابہ کی کواری بچیا صبح صحابہ کے موڑے رضی اللہ تعالی بھائی کیا گھر کے موڑے کیا گھر کے موڑے کیا گھر میں کیا بہر اللہ سغیر اللہ سغیر اللہ سغیر کیسی نے ستیا ناس بار رکھا ہے اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر سر کی بولی بدلی ہے بولو اللہ کو سنو اللہ کو سوچو اللہ کو مغو اللہ آنا مسئلہ اچھا بھئی بچہ ہے دودھ پیتا ہے اس کے دودھ کا انتظام کرو اب فیران فیران کے حکومت ایک اعلان پورا قہرہ اور قہرہ کی ایک سے بندھن کر دربار سنوان حاضر ہے ہر ایک یوں کہہ رہا ہے ہر ایک یوں کہہ رہی آجا منہ آجا میری آنکھ کے تارے آجا میرے دلہارے وَعَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ خبر دور کسی کی ساتھی سے لگے رضاق ہم ہیں محی و بفین ہم ہیں تو انہاں ہاں کی دور میں واپس کر رہا ہے کہ وعدہ ہم نے کیا ہے ہم وعدہ خلافت نہیں کیا کرتے ہیں سب تھک گئی سب تھک گئی فیران ایک بچے کے دور کا مسئلہ کو حل نہیں کر سکا تھا دنیا جا مسائل کو حل کرے گی لوگوں کی روزے کی اللہ کی قسم وَلَوَ النَّهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَالْتَقَوْا امن کا مسئلہ حل ایمان روٹی روزی کا مسئلہ حل ایمان تمام سکنوں سے نجات ایمان اس لیے حضرت مولوہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتی تھے میں نے نام نہیں رکھا ہے یہ تبلیبی جماعت اور یہ دعوت کی جماعت اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان دنیا کے جس کونے میں جو کلمہ وہ مردی عورت ہے اس محنت کے ذریعے اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہو اس کی ترقی ہو کہ ایمان کی حبالت میں ایمان کی ترقی میں ایمان کے بچاؤں میں ایمان کے بناوں میں ایمان کے پھیلاؤں میں اپنی جان دے لینے کو تیجار دیجائے ہم نے بھی کہاں سمجھا ہے خدا ہمیں صحیح سمجھ دکی پرما دے کامیابی کا راج ایمان میں دل کی آنکھیں کھلتی ہے ایمان سے امن آتا ہے ایمان سے روزی آتی ہے ایمان اور تقویر سے اس لیے ایمان کو کرنے تو تقویر بھی تاہا ہے اور تمام ستروں سے حفاظت ہو جاتی ہے ایمان کے اور اس کے نتیجے میں دنیا جنت نشان بن جاتی ہے ایک سلے سے سل سے سلے تک امن ہی امن کامیابی کا نبی روزی روزی خوشالی ہی خوشالی چار ہی چار پرین ہی پرین اور سارے قضی ختم ہوتے ہیں تبلیغی پیانات اوفیشل اون یوٹیوب چنیز ختم ہو جاتی ہے اکیل اندے ہوتے ہیں اعمال کی خرابی سے کل لا بلوان علا قلوبہم ما تانو یکتی بھون چوبیز گھنٹے کی زندگی سر سے پیر تک کے سارے آزا کا استعمال کمائیوں کی شکلیں خرچ کی جگہ گھروں کی تقریبات جب شریعت سنت کے خلاف اپنی منمانیوں پر اپنی جی کی چاہتوں پر اپنی نظروں سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے ان کی بنیادوں پر جب اس پر آ جاتے ہیں تو اس کا اثر دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ دل اندے ہو جاتے ہیں اور ایسے اندے ہوتے ہیں ایسے اندے ہوتے ہیں کہ اب ان میں حق کی بات یہ قبول کرنا کی سہداد ختم ہو جاتا ہے کل لا بلوان علا قلوبہم ما کامیت سبور مرائیاں کرتے کرتے پاک کرتے کرتے جود بولتے ہیں بولتے ہیں جود میں گھجتے ہیں گھجتے خدا کی محلوب کو ستاتے ستاتے حق داروں کا حق مارتے ہیں بارتے دلوں پر اتنی سیاہی کی تہہ جمتی ہے کہ اب دلوں میں اللہ عرض کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے قبول کرنا کی سہداد ختم ہو جاتا ہے اب یہ دل اندے ہیں وَلَكِنْ سَعْمَلْ قُلُوبُ آسمان سے آئے گا زمین سے ہوگے گا خیٹیوں میں بنے گا تارخانوں میں بنے گا الَّذِينَ آمَنُونَ غُلَبْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ قُلَوْئِكَ لَهُمُ الْحَمْ قرآن کہتا ہے ارے غیرے کی بات نہیں ہے زمین و آسمان اکتی جگہیں بدل سکتے ہیں کہ ساتوں زمین آسمانوں کو شاہ سکتی ہیں آسمان سارے زمینوں کو آ سکتے ہیں کہ پورا پچب ہو سکتا ہے ہوا کے رخ بدل سکتے ہیں پانیوں کے دھائے بدل سکتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی بات غلط نہیں ہوگی امن چاہتے ہو ایمان کی محنت پر حجاب ایمان بنا لو لیکن ایمان کونسا لم يلبسو ایمانہم بِظُلْمِ زمین برابر اس کاہیرِ خالص میں کہیں سے کہیں تک شرک کیا نزیش حملاوت نہ ہو شرک جلی نہ شرک خبر اللہ کے غیر کو معبود مان کر سجلہ کرنا یہ شرک جلی ہے اور اس کی اللہ کے یہاں تک معافی نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يَشْرَ تَبِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكْ لِمَنْ يَشْعَ خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا اور جتنا چاہے پہلوں سے برابر از زمین آسمان کا خلا کوئی پاپ پھر دے پاپوں سے پھر دے تو باپر خدا معاف کرے ہاں ایک ہے شرک خبر اللہ کے غیر کو سجلہ تو نہیں کرتا دکان کو سجلہ نہیں کرتا اہدے کی کرسی کو سجلہ نہیں کرتا زمین کے ٹکڑے کو سجلہ نہیں کرتا چارہانے کو سجلہ نہیں کرتا دونے کی کان کو سجلہ نہیں کرتا دونے کے بسکت کو سجلہ نہیں کرتا کسی کو باپ کو نہ بھائی کو دولت کو نہ پیسے کو لیکن اندر چور بیٹھا ہوا ہے اگر یہ نہ ہوا تو میرا چاہ ہوگا یہ جن کے خطی ہے اور یہ وہ گھنکا کیا ہے جو بڑی بڑی شہکیروں کو کھا جاتا ہے بہت معمولی شہکیر علماریاں کھا جاتا ہے کپڑے کھا جاتا ہے شہکیروں کو کھا جاتا ہے پڑے پڑے تناور شرختوں کو بھوس بنا دیتا ہے ہم نے دیتا ہے جو مالیاں کے شبر میں دیکھا جنگر کا جنگر لاز پیلے ہم نے پرائیور کے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا یہ پورا جنگر پڑے پڑے تناور درختوں سے لیکن زمین میں وہ دیمت کا فیرہ پیدا ہوتا ہے اس نے جڑوں سے کھا کر وہاں چوٹی تک عزت و راہ سنا دیا اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھنا اللہ کے غیر سے ہونے کو سننا اللہ کے غیر سے ہونے کو بولنا یہ ضربے کاری ہے ہر زبردست گھن ہے ایمان کے ایمان پر اب ہمارے ایک چوٹے تمہیں سے شام تک اللہ سے لہتے ہو جائے تو کتنا دیکھتے ہیں کتنا بولتے ہیں کتنا سنوے ہیں ہمارا ہر مال ضربے کاری ہے ہر نظر ضربے کاری ہے کانوں کی ہر شروع ضربے کاری ہے ایمان اللہ کو بولو اللہ سے ہونے کو دیکھو اللہ سے ہونے کو سنو الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمِ کہیں سے کہیں اللہ کے غیر کا شاعبہ تک نہ ہو قرآن تعالی اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْ اَمَن اِنھی کا حصہ ہے اِنھی کے لئے ہے ساری دنیا کا حصہ امن چاہتا ہے ہم دنجر کی جوٹ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہمارا اللہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے ایمان پر آجاؤ ایمان کی محنت میں لگ جاؤ ایمان بنا لو کریں گے وہ اوقع تی ادائیگی پر ہر ایک آتا جلا جائے ایمان میں ہر بستے کا حصہ کامیہ بھی چاہتے ہو تو ایمان جلوں کو راہ دکھے جلوں پر کے مرے تمیز ہو تو ایمان اتصادیات 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 روٹی 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 نجانک اللہ کو اتنا نہیں بولتے اللہ کو اتنا نہیں بولتے جتنا غیر کو سبح دکھام تک ہوئیتے جلے حضرت سفران بولی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان لوحے کا ہو جائے زمین تابع کی ہو جائے آسمان کے قدرہ نبر سے زمین دانا نہ اگائیں روٹی روٹی کے تمام اسپاپ حتم ہو جائیں اس کے بعد اگر جل میں یہ ہم گزرے آئی اب روٹی کا کیا ہوگا فرمایا کفر ہے ایمان میں اللہ کو ایسا مانو جیسا اس کے ماننے کا حق ہے وہ رضاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ وہ محیب امید ہے اپنی قدرت کے ساتھ وہ معجر و مجل ہے اپنی قدرت کے ساتھ وہ روٹی جینے میں آسانوں کا تابع نظمینوں کا کسی شکل کا کہی وہ بابن نہیں ہے ہرے کس کا محتاج ہے وہ کسی تبستاج ہے وہ غنی ہے دے نیاز ہے قابل مجھد ومن یقبن باللہ یادی پر ایمان پر دلوں کو راہیں دکھے گی ایمان اور ٹپرے پر وزی آئے گی ولو انہل القرآن آمن واتقو لفتحنا علیہم برکات من السماح والحاف یہ میں اپنی نہیں سنا رہا ہوں یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی سنجائش سے ہے آج تک زمینہ آسمان کے درمیان میں وہ ہوا ہے جس کی خبریں قرآن نہیں ہوں آج پوری دنیا میں اجرے زرے کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جس کو پہلے قرآن چہتے ہیں اور آئندہ سب کچھ وہی ہوگا سب کچھ وہی ہوگا جس کے قرآن خبریں دے سنجائے ہیں یہ قرآن کے حسنے ہیں اگر یہ لوگ یہ گاؤں والے یہ ذہات والے یہ بستوں والے یہ شہروں والے یہ صوبہ والے یہ ملک والے یہ برعظم والے آج دنیا کے پانچ برعظم کے بستے والے انسان ایمان پر اور سپلے پر آ جائیں اللہ کہتے ہیں ہم ان پر پرکتوں سے دروازے کھولیں گے آشمانوں کے دیار سمینوں کے لفتحنا علیہ برکات من السماع والارد سمین و آشمان کے دروازے کھول لیں گے ومن استق من اللہ حدیثا ومن استق من اللہ قیلا اللہ سے برکت سکتی بات کی تھی ہوگا اللہ حق اس کی ہر بات ہے کامیابی کہتے ہو ایمان ہدایت چاہتے ہو ایمان روٹی روزی چاہتے ہو ایمان امن چاہتے ہو سال دنیا پر جانیاں کا شکار ہے جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ آبر محفوظ اس لئے حلقمر رضی اللہ تعالی نے بھی ایک مرتبہ یہی فرمایا کہ سوالی لڑکی یمن سے پیلل چل کر کے آئی ہے مدینہ پاک پوچھا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی نے ہاں بیٹی راستے میں لوگوں کو کیسے پایا امیر المؤمنین جتنے مردوں سے واسطہ پڑا ایسے معلوم ہوئے جیسے ماجائی بھائی کسی نے مجھے گنڈی اور میلی نظر سے نہیں دیکھا جب ایک بسٹی سے دوسری بسٹی میں آئی ہوں ایسا معلوم ہوا گھر کا ایک کمرہ ہے اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آگئی ہوں جان محفوظ تھی میری جان کا حطرہ تھا نہ مجھے عبرو کا حطرہ تھا نہ میرے زیور کا حطرہ تھا اُٹھ پر حیدر قمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایاتا ہاں بیٹی ذاک شأن الایمان ایمان کی یہی شان ہے ایمان کی یہی شان ہے جب ایمان حقیقت کے ساتھ آتا ہے جب ایمان کمال کی طرف چلتا ہے جب ایمان سبال سے زندگیاں آراشتہ اور مزین ہوتی ہے دنیا ہے جنت قدا بن جاتی جنت نشان بن جاتی جس طرح جنت میں کسی کو جان کا خطرہ نہ مال کا خطرہ نہ عبرو کا خطرہ خوددین افیحہ ابدا ہمیں اے شاہ ہمیں اور امن سے چین سے کیار سے پرین سے محبتوں سے اور ہر نعمت نے اضافہ کہ جورے زمین پر بسنے والے کی انسان ایمان کی محنت پر آ جاتی ہے ایمان محنت سے بنتا ہے جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے اس لئے وہ گانوالوں نے سنا گانوالوں نے سنا کہ محمد عربی نبی آخر الزمان نبی منتظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں گانوالوں نے سیبے بھاگے سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آتے گانوالوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اسی وقت جب اللہ علیہ وسلم آلہ وسلم تشریف آسمان سے آئے ہیں اور آپ تو کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے قل لم تکمینو کیا رہا کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اب ایمان نہیں لائے ہو اتنا کہہ دو ہم اسلام لے آئے ہم مسلمان ہو گئے ابھی ایمان نے تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اپنی جگہ نہیں ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں آتا ہے آنکھیں ایمانی بن جاتی ہیں کان ایمانی بن جاتی ہیں سر سے پیر تک کے سارے آزا ایمانی بن جاتی ہیں کمائیوں کی شکلیں ایمانی گھروں کی تقریبات اور شادیاں ایمانی ہر چیز ایمانی معاشرہ ایمانی اخلاق ایمانی معاملات میں صبھائی ایمانی ایک ایمان آتا ہے اپنے ساتھ سیکڑوں میں ہزاروں لاکھوں سوگات ہیں لاتا خدا ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے ہم ایمان کو سمجھیں کہ اور ایمان بولنے والے سے بولنے میں بولنے والے میں بولنے سے چننے والوں میں سب چنن لینے سے نہیں آتا ہے یہ ایمان جو ایمان کی راہم کی ٹھوک رشاتا ہے جو اس راہ کی جرد و گبار پسانتا ہے اور جو اس راہ کے فاقہ مشکی میں چلتے ہیں